بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں فہیم صدیقی امید ہے دوستوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل فوکس وید فہیم کو ہم آج کا آپ کو موٹو ویلوگ دکھا رہے ہیں چودری خلیقز زمان روڈ سے لے کے نادرہ کا آفیس جو کہ کرنگی روڈ پہ واقع ہے بلند و بالا عمارتیں اس روڈ پہ بنیوی ہیں جیسے کہ آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہی ہیں کہ انسان اور گاڑیاں بہت ہی چھوٹے چھوٹے کھلونے لگ رہے ہیں انوہ اقسام کی یہاں پہ آوٹلیٹس کھل چکی ہیں اور مزید کھلے جا رہی ہیں شام کا وقت ہے اور لوگ اپنے آفیسز سے اپنے گھروں کی طرف رما دمائے ہیں اس لیے روڈ پہ ٹریفک کا بہت دباؤ بھی ہے کچھ یہاں پہ ٹیکنیکل ایشیوز بھی ہیں لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرن ہونے کے لیے کافی پرابلمز ہوتی ہیں اس وجہ سے بھی ٹریفک یہاں پہ جام ہو جاتا ہے اور بے ہنگم ہو جاتا ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ٹریفک انجیننگ ڈپارٹمنٹ ان مسائل کو حل کریں آپ دیکھ رہے ہیں سب رونگ سائیڈ آ رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ ٹرن ہونے کی جگہ ہی نہیں ہے لیفٹ سائیڈ سے رائٹ سائیڈ جانا اور رائٹ سائیڈ سے لیفٹ سائیڈ آنا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جس کے بارے میں کوئی ڈیزائننگ ہی نہیں کی گئی ہے بس جس کا جہاں دل چاہا اس نے وہاں دیوار کھڑی کر دی اور سڑک بنا دی تو اس طریقے سے تو راستے نہیں بنتے ہیں آئیے ہم آپ کو ایک اور خاص بات اس روڈ پہ دکھاتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کچھ مہینوں پہلے یہاں پر پنجاب کالونی کے پاس ایک بلڈنگ کو ڈیمولش کیا گیا تھا جو تین یا چار منزلہ تھی اس کی ہم آپ کو ابھی کرنٹ اپ ڈیٹ دکھاتے ہیں کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اس کو گرانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ یہاں سے سرویس روڈ جو بند ہو گئی ہے اس کو بحال کیا جا سکے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں ہی سرویس روڈ مکمل طور پر گاڑیوں کی پارکنگ سے بھری بھی ہے ٹرک بسیں گاڑیاں اور وہیں پہ بلوکس رکھ کے روڈوں کو بند کیا گیا ہے اب ہم آپ کو اس بلڈنگ کی باقیات دکھاتے ہیں جہاں پہ سڑک تو کجا کچھ بھی نہیں کیا گیا یہ ہے وہ جگہ یہ لیپ سائٹ پہ وہ بلڈنگ ہوا کرتی تھی جس کو ڈیمولش کیا گیا سڑک تحال نہیں منائی گئی ہے لوگ اسی کچھرے سے گزر رہے ہیں اور اپنی گاڑیوں کو تباہ کر رہے ہیں نہ پولوں کو سائٹ پہ کیا گیا ہے نہ کچھ کیا ہے کوئی کام نہیں ہوا کتنے مہینے ہو گئے اس بات کو جبکہ سڑک بنانا اب کوئی مشکل کام نہیں تھا لیکن ہمارے ہاں کے ادارے ماشاءاللہ اتنے اچھے ہیں کہ بس بہرحال اب ہم آگے چلتے ہیں اور اب ہم من روڈ پر آگئے ہیں اور ہماری اگلی منزل ہے کرنگی روڈ تو دوستوں ہمارے ساتھ رہیں اور جانیے اس جگہ کی صورتحال جہاں روڈ پہ کچھرا کنڈی بھی بنی ہوئی ہے بچے وے پائپ بھی پڑے ہوئے ہیں کچھرا بھی پڑا ہوئے ہیں ہر قسم کی پارکنگ بھی روڈ پر ہی کی گئی ہے دکانوں کے سمار نکال نکال کے باہر روڈ پہ ہی رکھے گئے ہیں چونکہ یہ روڈ ہوتی ہی اسی کام کے لیے ہے اس لیے کوئی ہوتی ہے کہ عوام کو اس کا فائدہ پہنچے یہاں سے صحیح طریقے سے گاڑیاں گزر سکیں پوٹل والوں نے اپنی کرسیاں بھی باہر ہی لگا رکھی ہیں تاکہ لوگ آرام سے وہاں کئی کئی گھنٹے بیٹھ کے مزے کریں اور اسی میں رانگ سائٹ گاڑیاں بھی آ رہی ہیں اور جا رہی ہیں دوستوں ہمیں چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہم کچھ تو مینرز کریں کچھ صحیح طور پر زندگی بسر کرنے کی کوشش کریں تاکہ دوسروں کو ہم کچھ فائدہ دے سکیں جب ہم قانون کی خلاف ورزی کریں گے تو دیفنیٹلی دوسرے بھی قانون کی خلاف ورزی ہی کریں گے کچھ خیال نہیں ہے ہمیں کہ ہماری ذرا سی غلطی ہمارے کسی اور ساتھی کو نقصان پہنچا سکتی اینی ویز اب ہم اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں مغرب سے کچھ دیر پہلے کا یہ ٹائم ہے بہت ہی اچھا خوشگوار موسم ہے اچھی ہوا بھی چل رہی ہے اور لوگ انجوائے بھی کر رہے ہیں تو ہم بھی انجوائے کرتے ہیں اور چلتے ہیں نادرہ کے آفیس کی طرف جو کہ مین کورنگی روڈ پہ واقع ہے سڑک کافی ساف ستری ہے یہاں پر پلین ہے نیٹ این کلین ہے کوئی گڑے وغیرہ بھی نہیں ہے لوگ بڑے اتمنان سے اپنی منزل کی طرف چل رہے ہیں ہاں پرابلم کیا ہے پرابلم یہ ہے کہ لوگ اپنی لائنز میں نہیں ہیں ایکسٹریم ہائی سپیڈ پہ بھی موٹسائیکلیں چل رہی ہیں چلیں جی پہلا سگنل آ گیا اس روڈ کا اور ہم اب سگنل پہ کھڑے ہو گئے ہیں اور سب بائیکرز اور گاڑی والے بھی یہاں پر اب موجود ہیں تو ہمارے ساتھ رہیں اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر دیکھا کریں اس سے وہ تمام یوٹیوبرز جو آپ لوگوں کے لیے بڑی محنت سے یوٹیوب پر ویڈیوز بناتے ہیں اور آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ رکھتے ہیں حالات سے ان سب کو فائدے پہنچ سکیں کمنٹس میں ضرور بتائیے ویڈیو کیسی لگی پسند آئے تو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی ضرور کریں سگنل ابھی بند ہے اور ہم انتظار کر رہے ہیں سگنل کھولنے کا کیونکہ سگنل توڑنا اخلاقی اور قانونی تو انہوں طور پر غلط ہے اور سگنل توڑنے سے یقیناً کوئی حادثہ بھی رونما ہو سکتا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ انتظار کریں اپنے سگنل کا اور جب سگنل کھولے تو ہم آگے پڑھیں دوستوں اس روڈ کا نام ہے سنسیٹ بولیورڈ اور میرے سیدھیات پر فیس ٹو ایکسٹینشن ہے سگنل کھلا چاہتا ہے اور بائیکرز تیزی کے ساتھ آگے بڑھتے جا رہے ہیں تاکہ اپنے راستے کی طرف ٹرمہ دمہ ہو جائیں موڈ سائیکلوں کی تعداد روز بر روز بڑھتی چلی آ رہی ہے پیٹرول مہنگے سے مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور سڑک سے پبلک ٹرانسپورٹ ختم ہوتی جا رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کوئی پبلک ٹرانسپورٹ اس روڈ پر نہیں چل رہی ہے سفر کرنا کافی آسان ہو جاتا ہے اور لوگ اپنی منزلوں تک انتہائی کم وقت میں کم خرچ میں پہنچ جاتے ہیں تو سامنے کرنگی روڈ ہمیں نظر آ رہی ہے یہاں بھی ایک سگنل موجود ہے اور یہ بھی بند ہے چلیں یہاں بھی انتظار کرتے ہیں ہیلمٹ نہیں پہنتے ہیں ہم لوگ بہت بڑا پرابلم ہے دیکھئے کافی تعداد لوگوں کی ہے جو بغیر ہیلمٹ کے تو خدارہ ہیلمٹ پہنے یہ ہیلمٹ کسی اور کے لیے نہیں آپ کی اپنی حفاظت کے لیے بہت ضروری ہے بہت ہی چیدہ چیدہ لوگ ہیں جو ہیلمٹ پہنے ہوئے ہیں بڑی تعداد بغیر ہیلمٹ کے سفر کرنے کو باعث فخر سمجھتی ہے چلیں جی سگنل کسی بھی لمحے کھلا چاہتا ہے اور سامنے گول مارک کی سریز بھی نظر آ رہی ہے جو بڑے بڑے شاپنگ سینٹر ہیں یہاں پر جہاں ہر قسم کے طبقے کے لوگوں کے لیے اشیاء موجود ہیں اور لوگ یہاں پر نیو کراچی سے بھی آتے ہیں تو ڈیفنس سے بھی آتے ہیں یوں سمجھ لیں ہر قسم کا طبقہ یہاں پر آ کے شاپنگ کرتا ہے خریداری کرتا ہے پہلے یہاں پر صرف گول مارک پلازا تھا اس کے بعد مزید اس قسم کے پلازاز بن گئے ہیں اور مزید بنائے جا رہے ہیں اور لوگ بڑھتے چلے جا رہے ہیں آبادی بھی بڑھ رہی ہے اور لوگوں کی بڑی تعداد یہاں پر آتی ہے زیادہ تر ان دکانوں کے مالکان جو ہیں ہمارے پتھان بھائی ہیں جن کا بڑا کاروبار ہے کپڑوں کا اور مختلف اشیاء کا بائیکرز تیزی کے ساتھ بڑھتے چلے آ رہے ہیں اب کافی بائیکیں ہو چکی ہیں سگنل بند ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کس قدر بائیکس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے تیزی کے ساتھ بائیکس کے والیوم بڑھ رہے ہیں وجہ اس کی وہ یہ ہے کہ بہت آرام دے سفر ہے اور آسانی سے آپ منزل تک پہنچ جاتے ہیں لیکن یہ بہت ہی خطرناک سواری بھی ہے آپ کی ذرہ سی غلطی کوئی بھی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے اور جب بھی حادثہ ہوتا ہے تو سر ہاتھ پیر چھلنا اور فریکچر ہونا ایک معمولی سی بات ہے اور پھر انسان لاکھوں کے خرچوں میں شاہ ایک فریکچر ہو گیا اور آپ ہسپتال پہنچ گئے تو آپ سمجھ لیں لاکھ روپے تو کہیں بھی نہیں گئے یہ سب خرچے یقیناً ان بائیکرز کے لیے بہت ہی مشکل ہیں اس کو کور کرنا کیونکہ بہرحال بائیک ایک غریب کی سواری ہے گاڑیاں ہوتی ہیں تو کچھ اور بات تھی چلیں جی سگنل کھل گیا ہے اور اب ہم کورنگی روڈ پر انڈر ہو گئے ہیں الٹے ہاتھ پہ قیوم آباد اسی تھی ہاتھ پہ قیوم آباد کی طرف راستہ جاتا ہے جبکہ الٹے ہاتھ پر اشارہ فیصل کی طرف جاتا ہے ازان ہو چکی ہے اسی لیے لائٹے بھی روشن ہیں اور لوگ تیزی کے ساتھ اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہیں کورنگی روڈ بھی بہت ہی ساف ستری ہے نیٹن کلین ہے ہر تحاد سے اس پہ گڑے وڑے بھی نہیں ہیں لائن مارکنگ پروپر ہوئی بھی ہے اور اب تو یہاں پہ اچھے اچھے درخت بھی اور پودے بھی لگائے گئے ہیں جس کی وجہ سے اس سڑک کا بہت ہی اچھا دلفریب نظارہ ہو چکا ہے لیجے ہم نے یوٹن لے لیا ہے اور ہمارے سی دیار پہ نادرہ کا میگا سینٹر ہے یہ ہے وہ سینٹر جہاں پہ خاصا رش ہوتا ہے اب لوگوں کا جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں اب ہم یہاں پہ پارک کرتے ہیں اور نادرہ آفیس جا کر اپنے باقی کاموں کو انجام دیتے ہیں ویڈیو پسند آیا تو شیئر کریں مجھے اجازت دیں السلام علیکم فی امان اللہ پاکستان زندہ بات